میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے میں مل تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو مل سکیں جو میں وظیفے آپ کو بتا رہی ہوں ماشاءاللہ پتھر پہ لکیر ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ کپی بھی وظائف غلط نہیں ہوتے ہاں اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کی طرح سے ہوتی ہے اگر دل سے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ قبولیت کی میں آپ سے وعدہ کرتے ہوں اللہ کے قلام کی قسم میں دے سکتی ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ ضرور قبول ہوگا حدیث مبارک کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے مرضی کرو تم ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جو عیب کے یا غیب کے علم کو جانتا ہو یا کسی کے بارے میں اس کے عیب نکالتا ہو یا پھر کسی کے بارے میں برا کہتا ہو قبروں کو سجدہ گا نہ بناو لزدوں کو خدم کر دینے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر رکھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھتا ہے جو حدیث سنتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے یہ تمام آہ حدیثیں جو ان سے ہیں مسلم شریف اور بخاری شریف سے جو ہے منصور ہے تو آپ سے اتنی سے بزارش کی جاتی ہے کہ اگر حدیث پسند آتی ہے تو لوگوں تک پنچانے کی پوری کوشش کیا کریں آج کا وظیفہ بہت نایا بہت پیارا ہے امید کرتی ہو یہ بھی آپ کو پسند آئے گا ساٹھ بار آپ نے ایک ایسا عمل کرنا ہے ایک میں وظیفہ بتانے لگی ہوں کسی کو کسی کو اپنی پیار اور محبت میں مائل کرنے کا اگر وہ ناراض ہو گیا ہے دیکھیں ناراض کی جو ہے یا نفرت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند تو امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اس جیسے کو سوچیں کہ سمجھیں گے کسی سے ناراض نہ ہوا کریں اور کسی سے نفرت نہ کیا کریں ٹھیک ہے تو آج اسی کے بارے میں بات یہ جائے گی انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں الحمدللہ اللہ کے حکم سے دیکھئے گا آپ کے جو پیارے ہیں جن سے آپ محبت رکھتے ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے وظیفہ بہت نایاب ہے اس کی قدر جانیں گا یہ ایک ہفتے کا میں وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گی نوچندی جمعیرات سے آپ نے شروع کرنا ہے نئی چاند کی جمعیرات سے آپ شروع کرو گے اکثر میں عمل جو ہے وہ نوچندی کو زیادہ اس لیے کہتی ہوں کہ اس میں وظائف بھی اثر رکھتے ہیں اور عملیات بھی اثر رکھتی ہیں نوچندی جمعیرات کو شروع کریں یا پھر آپ بودھ کے دین اس کو ہونا شروع کریں ایک سو مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے دین میں پڑھیں رات میں پڑھیں سونے سے پہلے پڑھیں یا فجر کے ٹائم پڑھیں دین میں کسی بھی ٹائم میں آپ پڑھ سکتے ہیں تصور میں آپ اپنا تصور قائم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے یا تصور نہیں ہوتا تو آپ اس کی تصویر سامنے رکھ کے یا تصویر پہ بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں آپ یقین مانیں جس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ ایسا مسخر ہوگا کہ اس کو ایسا لگے گا جیسے اس کے ذہن بھی صرف اسی کا نام ہے وہ ایسا پاہل ہو جائے گا کہ بس وہ کہے گا کہ مجھے صرف اور صرف جس کے لئے وظیفہ کیا جارہا ہے بس اس کی طلب ہے ٹھیک ہے وہ اتنا پاہل ہو جائے گا صرف آپ کی بات سنے گا وہ اتنا زیادہ اپنے ذہن میں آپ کو محسوس کرے گا کہ آپ کی طرف بچین ہو کے اور جو ہے آپ کی طرف بھاگے گا اور بچین ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا اتنا زیادہ اس کے ذہن پر آپ یہ وظیفہ اثر کرے گا اور مسخر کرے گا اور ساٹھ بار پڑھ کے سو بار پڑھ کے دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں ساٹھ بار بھی پڑھ سکتے ہیں سو بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور تصویر پر بھی دم کر سکتے ہیں غیب بھی دم بھی کر سکتے ہیں فضاء میں دم بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالی آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی دیکھئے گا کس طرح جس سے آپ پیار کرتے ہیں یا چاہت رکھتے ہیں کوئی ایسا رشتہ ہے جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ مطلب کے اس دنیا سے اکثر ایک دفعہ میرے پاس ایک کمرز ہے اس میں لکھا باتا باجی میرا دل کرتا ہے کہ میں خود کشی کرنوں تاکہ میں اس دنیا سے چلا جاؤ جس سے میں نے پیار کیا اس نے مجھے دھوکا دیا یہ وہ تو دیکھیں اس کا جذباتی جو باتیں ہیں یہ نہ کریں بلکہ اس کا سلوشن یعنی کہ اس کا ہر ڈھنے بجائے اس طرح کی باتیں کرنے سے تو میرے پاس جو میرے لئے میرے پاس جو بہترین اللہ کا ذکر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس کے علمہ اور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو آپ لوگوں کی مدد کر سکے تو انشاءاللہ ضرور کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور وضائف اگر پسند آئے تو لوگوں کو شیئر کریں اجازہ دیں اللہ حافظ